روز و نوہ کرام کے دیکھنے اور چاند ہیوالو کا سلام علیکم اسمہ اپنے باپ کے بارے میں سب کو جان چکی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ہمین کریشی سے اپنی ماں کو بچا لے اور اس میں وہ مدد لے گی مرید کی مرید سے وہ کہتی ہے کہ کسی طرح میری ماں کو ہمین کریشی سے بچا لو لیکن مرید کے لیے سب سے پہلے اپنا بدلہ ہے مرید یہ جانتا ہے اس کا ایک غلط قدم اس کا سارا پلان خراب کر سکتا ہے ہمین کریشی کی بہن بھی اسے یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا سچ سامنے آ گیا تو خاندان میں تمہاری کوئی عزت نہیں بچے گی تو یہاں آسمہ بھی مرید سے یہ کہے گی اگر میں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گے اس لئے بہتر ہے کہ تم میں میری بھی کچھ باتیں ماننی ہوں گی ہمین کریشی بھی یہ جان چکا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کا شک بھی مرید پر ہی ہے کہ مرید ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے کیا مرید اپنا انتقام لے گا ہمین کریشی سے یا پھر وہ آسمہ کی بات مان کر کچھ ایسا کر دے گا جس سے ہمین کریشی اس کے ہاتھ سے بچ جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا رسوائی ہمین کریشی کا مقدر بنے گی کیونکہ اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور اس طرح آسمہ کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور اس طرح آسمہ کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا کہ اس کی مان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور مرید بھی اپنا بدلہ لے لے گا لیکن کیا بنے گا آسمہ اور مرید کے رشتے کا یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجاز دیجا اللہ حافظ